بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رہنمائی کامل شیخ اجل سلطان الولیاء مقدوم امم حضرت شیخ علی بن عثمان حجویری المعروح داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابو الحسن اور مخلوق خدا میں آپ داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور ہیں آپ کے والد بزرگوار حسنی اور والدہ محترمہ حسینی سعداد کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کے ابا اجداد کا تعلق اغوانستان کے صوبے وزنی کے شہر حسر سے تھا اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ کو ہندوستان میں پیر علی حسری کے نام سے پہچانا جاتا تھا جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ لاہور تشریف لائے اور آپ کے برکت سے اس علاقے میں دین اسلام کی شمع روشن ہوئی اور اہل لاہور کو آپ رحمت اللہ علیہ کی روحانی اور باطنی برقات نصیب ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک ایسے پاکیزہ اور عبادت گزار گھرانے میں پرورش پائی جو علم اور روحانیت سے معمور تھا آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کو عابدہ زہدہ ہونے کی وجہ سے بڑی شہرت حاصل تھی اور آپ رحمت اللہ علیہ کے ماموں اپنے زمانے کے ولیے کامل تھے اور تاجِ علیہ کے لقب سے مشہور تھے آپ کے والدین اور خاندان کے دیگر بزرگوں کی پاکیزہ زندگی اور حسن و کردار اور اصاف محمودہ کی بدولت آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے تربیت کے لیے نہایت خوبصورت محول محسر آیا جس کے بدولت آپ رحمت اللہ علیہ کی ذاتِ عقدس علم و روحانیت کا پیکر بن گئی سلطان محمود غزنوی کے دور حکومت میں غزنی علم و فنون روحانیت اور عرباب فضل و کرم علمائی دین اور مشایخ اعظام کا مرکز بنا ہوا تھا اس لئے حضرت داتا گنج بکش علی حجوری رحمت اللہ علیہ نے اولاً تعلیم غزنی کے نامور علمائی کرام سے تفسیر و حدیث فقہ و دیگر ظاہری علوم کی تکمیل فرمائی اور مشایخ اعظام سے روحانی فیض حاصل فرمایا ذاتِ حق کی تلاش اور علم باطن کی تکمیل کے لئے آپ رحمت اللہ علیہ نے سفر و سیاحت کو اپناتے ہوئے شام عراق بغداد خراسان اور حجاز مقدس کے علاوہ بہت سے اسلامی مالک کا سفر فرمایا تذکرہ نگاروں کی تحقیق کے مطابق اسی سفر و سیاحت میں آپ رحمت اللہ علیہ نے دو مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل فرمائی دوران سیاحت آپ رحمت اللہ علیہ جہاں بھی تشریف لے جاتے وہاں لوگوں کو دعوتِ تحید دیتے اور دین اسلام کی تولیغ فرماتے اور مخلوق کو اپنے علم و عرفان اور روحانی فیضان سے فیضیاب فرماتے دوران سفر و سیاحت آپ رحمت اللہ علیہ نے بہت سے مزاراتِ اولیاء سے فریض و برکات حاصل فرمائی اور بہت سے علماء اور مشایخ کی زیارت کا شرف حاصل فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں رقم تراز ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے دوران سفر صرف خراسہ میں تین سو علیہ اکرام کی زیارت کا شرف حاصل فرمایا حضرت داتا گنج بکش علیہ حجیر رحمت اللہ علیہ دوران سفر بہت سے علیہ اللہ اور مشایخ عزام کی زیارت کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ سلسلہ جنیدیہ کے جلیل القدر اور نامر پشوہ حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن خطلی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ولایت میں حاضر ہوئے اور ان کے دست حق پر بیعت کا شرف حاصل فرمایا اور دستار خلافت اور خرقہ ولایہ سے سرفراز ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کا روحانی سلسلہ طریقت حضرت شیخ جنید مقدادی رحمت اللہ علیہ سے ہوتا ہوا حضرت قاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور قطبہ ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم سے جا ملتا ہے صاحب نفحات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ عالم بھی تھے یعنی علوم شریعت پر مقمل دسترست رکھتے تھے اور عارف بھی تھے یعنی علم مارفت کے بیان فرمانے والے اور مارفت الہی کے اسراد و رموز کی تحقیق فرما کر رشاد علم کے ذریعے اللہ کے بندوں کے دلوں کو منور فرمانے والی ایک بے مثال حسنی تھے یعنی آپ رحمت اللہ علیہ شریعت اور طریقت کا مکمل پیکر اور علم مارفت کا بحر بکران تھے حضرت داتا گنج بخش علیہ حجویر رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ طریقت کے حکم پر جب لاہور تشریف لائے تو اس زمانے میں اہل لاہور دینی لحاظ سے بدترین حالات سے دوچار تھے لوگ ہر طرف بدعقیدگی بدپرستی کفر و شرک اور جادوگری کے ماحول میں مبتلا تھے ہندو جوگیوں اور جادوگروں نے سادہ مزاج لوگوں کی حضرت داتا گنج بخش علیہ حجویر رحمت اللہ علیہ نے لاہور تشریف لاتے ہی سب سے پہلے ہندو جوگیوں جادوگروں شعبد آبازوں کے گمراہ کون تلسم اور ان کے غرور اور تکبر کو اپنے نور بلایت کی روشنی سے پھاک میں ملا دیا جس سے لاہور اور گرد و نوہ کے دور دراز کے علاقوں میں دین اسلام کی نشر و اشاد کا راستہ کھل گیا اور عام سادہ مزاج لوگوں کے دلوں میں حق اور باطل کا فرق نمائی ہو گیا رائے راجو جو ہندووں اور جوگیوں کا سب سے بڑا سردار تھا اپنے غرور اور تکبر اور کفر اور شرق سے توبہ کر کے آپ رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر تلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کی صحبت باصفہ اور تعلیم و تربیت سے بلیہ کامل کے درجے پر فائز ہو گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے بعد شیخ ہندی کے لقب سے علمی اور روحانی کشف و کرمات اور کمالات کا چرچہ مخلوق خدا میں عام ہو گیا اور لوگ جوگ در جوگ آپ رحمت اللہ علیہ کی باہرگاہ ولایت میں حاضر ہو کر مشرح با اسلام ہونے لگے آپ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ روحانی قوت اور علمی صلاحیت سے انتہائی پلکشش اور پورا سرانداز میں دینی اور اسلامی عقائد عبادات معاملات طریقت علم و عدب اخلاقیات اور تصوف کا درس دینے میں مشغول ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کی تعلیم و تربیت اور دین اسلام کی تبلیغ اور تدریس کے لیے مسجد تعمیر فرمائی اور رشد و ہدایت کے لیے خانقہ کا قیام فرمانے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کی علمی عدبی اور اخلاقی تربیت کا باقاعدہ آغاز فرمایا حضرت داتا گنج بکش علی حضیر رحمت اللہ علیہ اور پورا سر انداز بیان سے درس قرآن اور درس حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمایا کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علمی اور روحانی کاملات کی برکت سے اور شب و روز کی محنت سے آپ رحمت اللہ علیہ نے عام سادہ لوگوں کو دین اسلام کا بہترین مبلغ جید علم دین اور ولیہ کامل کے درجے پر فائز فرما دیا حضرت داتا گنج بکش علیہ حدیری رحمت اللہ علیہ انشاءت فرماتے ہیں کہ بندہ یعنی درویش کا علم اللہ تعالیٰ کی عمود یعنی حکامات شریعت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی معاملات طریقت کے بارے میں ہونا چاہیے اور بندے پر لازم ہے کہ اسے موجودہ وقت کا علم حاصل ہو اور وہ علم بھی درویش کے لئے حاصل کرنا فرض ہے جو وقت کے تقاضوں کے مطابق بندے کے ظاہر و باطن کے معاملات میں کام آئے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت و طریقت دونوں علوم کا حاصل کرنا درویش کے لئے لازمی ہے تاکہ بندے کا ظاہر و باطن دونوں علوم کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں استقامت کے ساتھ قائم ہو جائے حضرت داتا گنج بخش علیہ حجی علیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب جو کہ علوم معرفت و طریقت و تصوف کے بارے میں فارسی زبان کی پہلی بے مثال کتاب ہے جس میں آپ رحمت اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقت اور معرفت الہی کے حقائق اور اسرار و رموز بیان فرمائے ہیں اور نامور اصحاب اکرام و بے شمار علیہ اکرام و مشایخ ارزام کی تعلیمات اور رشادات کی روشنی میں تصوف اور طریقت کی عقائد عبادات اخلاقیات معاملات طریقت علم و عدب اور تسکیہ نفس کے لئے انتہائی محصر اور پورا سر رہنما اصول بیان فرمائے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی معرفت و حکمت سیرت و بصیرت محبت و لطافت صحبت و سیاحت فراست و کرامت کلام و پیغام احوال و افکار اور مقصد حیات کو سمجھنے کا سب سے معتبر اور مستند ذریعہ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندہ اور جاوید اور مایاناز تصنیف کتاب کشف المحجوب ہے حضرت شیخ نظام الدین محبور الہی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کو راہ طریقت پر چلنے کے لئے شیخ طریقت کی صحبت میسر نہ آئے تو وہ اس کتاب کشف المحجوب کا متعلق کرے تو اسے شیخ طریقت کی صحبت مل جائے گی صاحب نفح حضرت مولانا عبد الرحمن جامع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشف المحجوب تصوف اور علم معرفت و طریقت کی کتابوں میں مشہور معتبر اور مستند ترین کتاب ہے حضرت دات گنج بخش رحمت اللہ علیہ بزات خود رقم طراز ہیں کہ اس کتاب کشف المحجوب سے میرا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس یہ کتاب ہو اسے علم طریقت کے لیے دوسری کتابوں کی ضرورت پیش نہ آئے اس کتاب میں راہ طریقت پر چلنے والے کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں بطور سند قرآن صورتوں میں دو سو اکتیس آیت کریمہ ایک سو ارتیس احادیث مبارکہ دو سو باون اقوال مشایخ اور بیالیس عربی اشار تحریر فرمائے ہیں اور بطور حوالہ مشایخ الزام اور صفح اکرام کی تصانیف کا ذکر اور تقریبا تین سو اٹھاسی بزرگان دین کے اسمہ گرامی اور سیاہت کے اکیس شہروں کا ذکر نام لے کر فرمایا ہے کشور میں حجوب آپ رحمت اللہ کی زندگی کی تصریف کردہ آخری کتاب ہے حضرت دات تگنج بخش علی حجی علی رحمت اللہ نے ہزار غیر مسلموں کو دین اسلام سے مشرف فرمایا اور ہزار مرد دلوں کو نور امان سے زندگی بخشی آپ رحمت اللہ کا ویسال مبارک چار سو پیس سٹھ ہجری میں ہوا اور آپ رحمت اللہ کا مزار پرانوار مرکز انوار و تجلیات پاکستان کے مشہور شہر لاہور میں ہر خاص و عام کے لیے آج بھی سرچشمہ فیض و کرم بنا ہوا ہے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ مویندین چشتی اجمیری رحمت اللہ نے آپ رحمت اللہ کی علمی اور روحانی اور تبلیغی خدمات کو خراج تحسین اور نظران عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرہ رحم وما علینا اللہ بلاغ مبین